بڑے کیس میں بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آئین سر بلند نظریہی ضرورت دفن ڈپٹی سپیکر کی رولنگ اور اسمبلیاں توڑنا غیر آئینی قرار قومی اسمبلی بحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹ اس کیس کا فیصلہ سنا دیا اپوزیشن جماعتوں کا خیر مقدم حکومت کے لیے مشکل گھڑی اس فیصلے پر تأثیرات جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوکیٹ رانا فیصل مسود سر یہ بتائیے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئین سر بلند ہوا اور نظریہی ضرورت دفن کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قارون کا ایک طالب علم ہونے کی حسیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے کافی اٹھ سب تہلے ایک نظریہی اتھر سپیشن آف پاورس کا وہ بنیادی طور پر نظریہ یہ تھا کہ ہر ادارے کی اپنی ڈومین ہوگی اور ہر ادارہ اپنے اس ڈومین میں رہ کے کام کر سکے گا اب جہاں تک اس موجودہ فیصلے کا تعلق ہے یہ اس فیصلے کی روح سے سپیکر کا وہ اختیار جو انہوں نے آئین کے آلٹیکل سکسٹی نائن کے تحت استعمال کیا اس اختیار کے استعمال کرنے کا عمل جو ہے وہ انکانسٹیٹوشنل یا اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اب وہ آئین جو ون ایٹی ایچ ون ایٹی نائن آلٹیکل اور ون ایٹی فور تھری آلٹیکل کے تحت سبریم کورڈ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے تمام تر ادارے جو ہیں وہ فیصلوں کو بننے کے پابند ہیں وہی آئین یہ اختیار جو ہے وہ سپیکر کو دے رہا ہے اب اگر اسی آئین کے تحت حاصل کردہ کسی اختیار کو سپیکر استعمال کرتا ہے تو اس استعمال کردہ اختیار کو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دینا بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے جو سپیکر نے کیا یہ بات درست ہے کہ کسی حد تک انپریسیڈنٹل آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن میں چونکہ قانون کا ایک طالب علمو میری نظر میں وہ انکانسٹیٹوشنل نہیں ہے کیونکہ سپیکر نے جو اختیار استعمال کیا وہ اس کو آئین کے تحت حاصل تھا لیکن اسے جو موجودہ فیصلہ میں نے جتنا میری اس پہ میں نے اس کو پڑھا ہے اس میں بھی بہت سے ابھی ابحام موجود ہے مثلا ہے ہارس ٹیڈنگ پہ کورٹ کو میرے خیال میں ایک کرسٹل کلیر ویو لے کے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا فلور کراسنگ پہ ایک ویو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا کیونکہ ساری دنیا اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں اور جس طرح جس طرح ایم این ایز کی گفتگو آ رہی ہے تو یہ بہرحال ایک غیر جمہوری کلچر جو ہے اس کو میرے خیال میں پرموٹ کیا گیا ہے انفارچنیٹلی ایسا ہونا نہیں شاہیے تھا میرا تو وہی موقف ہے جو رضا ربانی صاحب کا بھی تھا کہ آلٹیکل سکسٹی نائن کے طاتھ سپریم کورڈ جو ہے وہ اس میں انٹریفیر نہیں کر سکتی تھی سپریم کورڈ نے مجھے یوں مکتا ہے کہ شاید اپنے اختیارات سے تجاوز کیا سر یہ بتائیے کہ وزیراعظم نے آخری گین تک لڑنے کے بیانے کو پھر دور آیا ہے آج قوم سے خطاب بھی کرنا ہے کیا سرپرائز ہو سکتا ہے اس خطاب میں جی وزیراعظم صاحب کے پاس جانتا ہے کہ سرپرائز کا تعلق ہے میں چونکہ یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا کہ وہ سرپرائز کیا ہوگا لیکن وزیراعظم کے پاس ابھی آپشن موجود ہے وہ آپشن یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی کوئی ون تھرٹی کے قریب یا ون تھرٹی فائف کے قریب ان کے پاس میمبرز ہیں وہ ان کو ریزائن بھی کرا سکتے ہیں ان کے پاس کے پی کے اسمبلی ہے وہ بھی ڈیزولف کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک یہ جو سوہ سال یا ڈیٹھ سال کا عرصہ ہے وہ کہیں کہ ہم بطور اپوزیشن کے ہم کام کریں گے اور اگر میری رائے پوچھی جائی تو میں اس ایک میں ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں رہے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں بطور اپوزیشن لیڈر کریں سر آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے